بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں غلام ابباد ساکی جی یہ ساکی ہوں چشمہ ساکی کے ساتھ آج چوبیس اگست دوزار چوبیس کا دن اور دن کا ایک بجا ہے ناظرین موسم و دیاؤں کے حال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں موسم کے حال سے جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ جو بارشی سے پہلانے والا چھبیس سے تیس اگست کے دران وہ پاکستان بھر کے مختلف عاقوں میں شدید قسم کی بارش برسائے گا وہ جو پہلے آئی تھی اس سے بھی زیادہ شد کی حامل ہوگی اب اس میں جو چیف میٹرالوجسٹ ہیں سردار سرفراس وہ بھی بتا رہے اور دیگر مختلف ذرائع سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور میں بھی بارش ہوگی گجناوالا راولپنڈی اسلامباد تو آپ سمجھ لیں کہ اب پر پنجاب شمال مشکل کی پنجاب کے ساتھ وسطی پنجاب میں بھی اور جنوبی پنجاب میں تو وہ سلسلہ ہو گئی کیونکہ اس کا زیادہ کلائمیکس جنوبی پنجاب اور سندھ میں بنے گا اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے پھر یہ جو سلسل ہے یہ آگے بلوچستان کی طرف جائے گا اور ڈی جی خان کے ندی نالے جو کوئی سلمان رینج ہے یا پھر کوئی کرتھر رینج اس میں بھی بارش برسائے گا اور پھر خیبر پختون خان کے مختلف علاقوں میں تو یہ جو سلسلہ ہے یہ خاصا ہیوی انٹینسٹی ہے ایکسٹریمری آرین فال ہے تو آپ دیکھو کیا سردیال بنتی ہے تو بہرحال آپ نے اس حوالے سے آپ نے تمام حفاظتی اقدامات بھی کرنے ہیں خود کو محفوظ بھی رکھنا ہے فصلات وغیرہ آپ کی تیار ہیں تو ان کو جلد اسے اس کی جو حفاظت کر لیں کٹوا لیں تھرش قرار لیں کپاس کی چنائی کروا لیں یہ جو بھی معاملات ہیں آپ بہرحال ایک دو روز ہے تو اس میں مکمل کر لیں دوسرا ایک ہمارے دوست ہیں واحد بخش مزاری جو کہ موزہ میرہ پور رجان کے ساتھ ہے کوئی دس پندرہ گلومیٹر وہاں پر شدید قسم کا کٹاؤ بتا رہے تھے کہ جو پول بنایا گیا رجان اور رحیم یار خان کے درمیان پختہ پول اس کی ابھی جو ٹریکس ہیں یا جو اپروچز سڑکے ہیں وہ بھی نہیں بنائی گئ اور پھر اس کو دریاء کو کلوز کر کے وہاں پہ ایک لیمٹ کے اندر اس کو گزارنا ہوتا ہے تو اس کا بھی ابھی پھلاو پڑا ہے پانڈ کی صورت میں ہے اور وہاں پہ شدید قسم کا کٹاؤ ہے تو قیمتی جو زمینے ہیں وہ دریاء برد ہوتی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے اکام بالا جو ہے یا خاص کر پنجاب چونکہ پنجاب کا علاقہ آتا ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب اس حوالے سے سیریس اقدامات اٹھائے ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ یا میک پی ڈی ایم پنجاب یہ ج جو بھی ان کو ادارہ جو ہے وہ کنسان ادارہ ہے وہ اس حوالے سے ضرور اپنا جو ہے وہ چیک کرے اور اس پہ سپاو باند بنتا ہے تو وہ بنا ہے یہ جو بھی ان کی ایک آواز تھی میں نے کہا چلے میں کہہ دوں گا میرے کہنے سے اگر کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے مجھے تو خوشی ہوگی اب دریاؤں کا ڈیٹا شیک کر دیتا ہوں اور جو آج بھی ایف ایف ڈی کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں پر کل والی بات ریپیٹ ہوئی ہوئی تھی اور بھارت میں بھی وہ بڑی شدت کے ساتھ ب اس کو کسی وقت یا پچیس کی رات گئے تو بہرحال آج بھی کچھ علاقوں میں تو بارش ہوئی ہے ویسے چلیں خیر آپ دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں دریاؤں سطلو میں گھنڈا سنگوالہ پر ایک ہزار چودہ سلیمان کی پر آٹھ ہزار نو سو پچاسی اسلام پر پانچ ہزار اٹھائی دریاؤں راوی میں جسٹر پر تیتی سو پچاسی شادرہ پر سولہ ہزار پانچ سو چھتر بلو کی پر تیرہ ہزار نوے سدنائی براج پر دس سزار دو سو ستائیز دریاؤں چناب مرالہ پر ستائی سزار پانچ سو کتر خان کی پر تیتی سار چار سو چھتر قادر آباد پر تیرہ سی سو تینتالیس تری مبراج پر سنتالیس سزار ایک سو تینتیس پنج ندر پر چونسٹھ سزار تین سو بیس دریاؤں جیلہ میں مغلہ ڈہم سے آٹھ ہزار کسی رسول پر اصے اخراج نہیں ہو رہا دریاؤں سکردو پر ایک لاکھ پانچ سزار پی بریج پر ایک لاکھ سنتالیس سزار بش دیاؤں چوالیس سزار نو سو کس سکالہ باگ پر دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو بہتر چشمہ پر دو لاکھ چالیس سزار تونسہ پر تین لاکھ سنتیس سزار ایک سو پانچ گڈو پر تین لاکھ چھاسٹھ ہزار پانچ سو نو سکھر پر اٹیس سزار سوری سکھر پر تین لاکھ اسی ہزار پانچ سو پچاس اور کوٹری پر دو لاکھ ہکامنہ ہزار دو سو ساٹھ کیسے ناظرین میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے آپ کا بے حد مشکور رہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ